اور آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ کسی انسانی جان کو قتل مت کرو آج دیکھو لنا موبائل سنیچنگ ذرا ذرا سی بات پر ایک دس دس ہزار کے موبائل کی پیچھے انسان کی جان لے لیتے ہیں وہ قتل کوئی بات ہی نہیں ہے دس دس بیس بیس ہزار میں گھروں سے جنازے نکال دیتے ہیں جوان بیویوں کو بیوہ کر دیتے ہیں بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ کام بولو بھائی مت کرو اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور چھوٹا بھائی موجود ہے تو اس کے مال کو ہاتھ مت لگاؤ بڑا بھائی سارا کاروبار ہڑپ کر جاتا ہے چھوٹی بہنیں ہیں چھوٹے بھائیں ہیں ان کو وراثت نہیں دی جاتی اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے عورت کا مال کھانے سے بھی منع کیا جو بہن کی وراثت ہے اس کو دو اس کو ہاتھ مت لگاؤ یہ بھی احکام ہیں اس کے علاوہ اور بھی چند احکام ہیں میں سب بتاؤں گا تو وقت بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں یہ احکام یہ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہیں ان میں کیا اختلاف ہوگا بھائی تو کیا خیال ہے بھائی اور سب سے زیادہ اللہ نے نماز 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 بار بار نماز کا حکم دیا تو نماز قائم کر لو بھائی شروعی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ کہیں گے نا ابھی تو میں کہہ رہا تھا بہت مشکل ہے نماز پڑھنا اب کہہ رہا ہوں بہت مشکل نہیں ہے شروع کرنا عادت ڈالنا مشکل ہے جب ایک دفعہ عادت پڑھ جائے گی نا نماز کی چالیس دن ہمت کر کے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو عادت پڑھ جائے گی انشاءاللہ جس کو نماز کی عادت پڑھ جاتی ہے اس کو اگر کوئی ایک عرب روپے بھی دینا کہ آج فجر کی نماز چھوڑ دو ایک عرب روپے دوں گا میں میں نے دیکھا ہے نمازیوں کو وہ نہیں چھوڑتے وہ تو پڑھنی ہے بھائی آنکھ نہ کھلے اس لیے چھوڑ گئی ایک الگ بات ہے تو یہ مشکل کام اللہ نے ان کے لیے کیا بنا دیا آسان جتنی بھی لالش دو گئے نماز نہیں چھوڑوں گا بھائی نہیں چھوڑتے نماز چاہے جہاز ہو چاہے سفر ہو چاہے ٹرین میں ہو چاہے بس میں ہو تو عادت ڈالنا مشکل ہے ایک دفعہ جب آ گئے نا روٹین میں پھر نہیں چھوڑتے پھر نہیں چھوڑتی الحمدلہ تو عادت ڈال لو اس کی رمضان کا روزہ ہے زکاة ہے وہ نکالو تو یہ چند احکام ہیں میرے بھائی موٹے موٹے جنہیں ہم نے کیا کرنا ہے